السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ حضرت اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے غم ہو جائے تو وہ عورت جو ہے کتنے سال تک اپنے مرد کا انتظار کرے کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے اور میرا شوہر جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے اب جو ہے وہ کیا کیا جائے یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنائی جائے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو چکا ہے تو آخر وہ عورت جو ہے وہ کتنے سال تک جو ہے وہ انتظار کرے گی اور کتنے سال اسے انتظار کرنا پڑے گا تو دیکھیں اس میں دو مسئلے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رہدلی اللہ تعالی عنہ کا قول الگ ہے اور امام مالک کا قول جو ہے وہ الگ ہے اگر کسی بھی عورت کا شوہر اگر غم ہو جائے غائب ہو جائے اور اس کے بارے میں پتا نہ ہو تو امام عاظم ابو حنیفہ رہدلی اللہ تعالی عنہ کا جو فتوہ ہے وہ بڑا سخت ہے امام عاظم نے فرمایا کہ یہ عورت شوہر کے ستر سال تک کی عمر کا انتظار کرے یعنی اگر شوہر غائب ہوا تھا تو اس کی عمر چالیس سال تک تھی تو اب تیس سال عورت اور انتظار کرے جب مرد کی عمر ستر سال ہو جائے تب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے یہ امام عاظم کا فتوہ جہاں بہت سخت تھا لیکن امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ ہے اور آج کے دور میں تمام علماء کرام امام مالک کے فتوے کے مطابق ہی فتوہ دیتے ہیں امام مالک کا فتوہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر غائب ہو جائے اور ملے نہ اس کے بارے میں پتا نہ لگے تو امام مالک نے فرمایا کہ چار سال تک وہ انتظار کرے اور چار سال کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے تو آج جتنے بھی مفتیان اکرام ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں آج امام مالک کے ہی اس فتوے پر فتوہ دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چار سال تک انتظار کرے آئیے میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے نکاح کو توڑے گی اور کس طریقے سے وہ دوسری شادی کرے گی اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اس نے ڈھونڈا بھی ہے اور معلومات کی ہے تو اب اسے پتا نہیں چلنا ہے اس کے شوہر کا پتا نہیں لگ رہا ہے تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت اپنے گاؤں کے جس گاؤں میں رہتی ہے جس شہر میں رہتی ہے اس گاؤں کے سب سے بڑے مفتی کے پاس جائے یا قاضی ہو تو قاضی کے پاس جائے اگر کوئی مفتی ہے تو مفتی کے پاس جائے اگر کوئی مفتی نہیں ہے تو جو سب سے بڑا عالم ہو گاؤں کا اس کے پاس جائے اور جانے کے بعد اس سے بتائیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں ان کا پتہ نہیں لگ رہا ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے اب بتائیں کیا کیا جائیں تو وہ عالم دین جو ہے وہ چار سال کی محلت دے گا کہ جب اس کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں گے کہ ہاں ان کا شوہر جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے تو پھر وہ جو عالم ہوگا وہ عورت کو چار سال کا وقت دے گا کہ آپ جائیے چار سال تک دھونڈیے کوشش کریے چار سال تک نہ ملیں پھر آئیے وہ عورت چلی آئے گی آنے کے بعد چار سال تک دھونڈے گی پتہ لگائے گی کسی طریقے سے نہیں پتہ لگا چار سال کا وقت پورا ہو گیا تب پھر چار سال کے بعد عورت پھر جائے گی اسی عالم دین کے پاس اور ثبوت پیش کرے گی کہ میں نے اس اس طریقے سے اپنی شوہر کو دھوننے کی کوشش کی لیکن کسی بھی حالت میں میرے شوہر نہیں ملے ہیں تو پھر وہ عالم دین اپنے اختیار سے دونوں کی نکاح کو توڑے گا اور توڑنے کے بعد پھر عورت کو حکم دے گا کہ وہ عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد پھر جو ہے وہ عورت کسی بھی مرد سے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے تو یہ طریقہ ہے تمام عورتوں کو جان لینا چاہیے کہ اسی طریقے سے ان کو کرنا ہے وہ عالم اپنے اختیار سے نکاح توڑے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اس کے بعد عورت جائے گی اپنے گھر اور عدت گزارے گی اور عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ دوسرا نکاح کسی سے بھی کر سکتی ہے وہ عورت کو اختیار ہے تو اس طریقے سے اگر کسی کا شوہر غائب ہو جائے کسی کا شوہر گم ہو جائے تو اس طریقے سے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ